بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی مخرج باوازی بلان صلوات اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ صلوات و سلام و علا من کاؤن نبیم و آدم و بین الماؤن و تین سلوان دعا ہے مالک کونو مکان سادات ازام دی محنت کوشش پھوری وچھائی خرچ خراجات نظر نیاز قبول فرما تو سسارے عزت والے مومنین مومنات دا دربارِ آلیہ چھتو رایا مالک کبول فرما کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک او چوڑا دا زبار نہ پھنچا خزانے غیبی چو مالک ہر مومن دی مدد فرماوے علین و علی اللہ پڑھنوالینو کیسے دا محتاج نفرم قصیدہ پڑھدان بس ایک قصیدہ پڑھدان تھوڑا جیا ذکر مسئل پڑھدان سارے تسا جان دیو یہ میرا گھر ہے اور اس قرب دی وجہ تو میں حاضر ہویا ورنہ میں صبح زیارات تو آیا چھے بجے تو میں سیدھا توڑکوڑا رہو بس انجھ پنچ ست منٹ دی حاضری ہے تاکہ فرستیچ میرا نام آجا باقی ساڑے میں مانین ماشاءاللہ وہ سونا پڑ گئے انتے پیچھے سونا پڑ سن پڑھئے کسیدہ اے مجیل سماتم زکار علی اے مجیل سماتم زکار علی اے مجیل سماتم زکار علی ساڑے زندگی داثر اے مجیل سماتم زکار علی اے مجیل سماتم زکار علی ساڑے زندگی داثر اے مجیل سماتم کوئی آنکھیں بے وارس ہیں اے مجیل سماتم مہربانی توجہ ہوئے اے میں آج ذاکران لٹھائیں مہربانی کر دیاں ورنہ پندرہ منٹ ہوئے پنجی تا گئے ہی کی دائیں آج سارے ذاکر پندرہ پندرہ منٹ کھڑے پڑ دیں کیا بات ہے میں شیر پندنا ہے تو انو ایک بندہ یاد دیواں ہونا ہے جیڑا ساگی لنگور دا پترے جنہ نا ہے زاکر نائک میں ٹی وی تھے اس دی ہیک دن تقریر سنی جو ہزارہ دا کو مجموع دا ہے تی اپڑ دا کھلون دا ہے سنی یہ بے آدھا کے او میں انو سنیا تو اس پنجتالی چھتالی منٹا بعد اس جیڑے گال دا نتیجہ دیتا اسا کہ شیعہ گال ودھائی ہوئی ہے یہ جنگ بادشاہ وہاں دا شغل ہون دا ہے یہ جڑی کربلہ لی جنگ ہے جی میں ہو بادشاہ انہیں ہو بادشاہ میں اٹھائی ہو سنو اللہ نہ دیتی میں اکیس فیسے سرامر تو پہلے اے تا سوچ لمیہ او پہت رب سفیان دا ہے تے حسین چخون مراج دا ہے جیو جیو میرمانی جیو 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 میرمانی میرمانی بھائی جان آگئے زاکر نیکا کیا میں آپ سنے آتے دیتھا بھائی یہ جنگ بادشاہ وہاں دا شغل ہون دا ہے جی میں ہو بادشاہ انہیں ہو بادشاہ شیعہ گال ودھائی ودھائی تے میں ٹی وی بند کیتا تے میں اسوں میں گل سنائی اے نا بڑا فیسرہ جو کیتا ہی اوہ حرام دیا اے تا سوچ لمیہ اوہ پہ ترا بیج بیان دہت جین چخون مراج اے یزید پسار میں سننا دا اے یزید پسار میں سننا دا تے حسین بطول دا جایا ہے اے میں دل دے جی وہ جی وہ مہربانی جناب بندے پریشان ہیں بندے حیران ہیں بندے آدھن کمالے مجلس ہووے حک دیں زاکر ود جامیں تے مجلس لگی جامیں دو دیں تجڑے شیئن نہ نا نو گھران دا پتا نہ مال ڈنگر دا پتا نہ گھر دی پہچان فکر جو تالے ہن یا نہیں بے شاک ترائے دیں مجلس ہووے خمسا ہو جاوے اشنا ہو جاوے شیئا مجلس چرہ دن انہ نو گھران دی پرواہی کوئی نہیں اوہ کوڑے موں آ لیا سانو گھر دی فکر کیوں ہوں بھنی ہے سڑ سا پیٹے راضی ہے سڑ گھر دا زامن گھارے ہیں ماشاءاللہ ہتھوچے کرو سارے حیدری مہربانی 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 جی وہ بسم اللہ زندگی در آز ہووے میں اسنو جواب دیتا ہے میں کہہ تُو کیوں پریشانے جدا سا پریشان نہیں ہوں دے آپے لین جانے تے حسین جانے سنجوے یقینے سڑ سا پیٹے آز آز سڑ گھر دا زامن گازے ہیں اس گھر دے باہر یا غازی اس گھر دے باہر یا مداد علی لکھے وایا ہے مہت میں کم 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 ہے مہت میں کم ہے سین کیجا رکھے صرف مہت میں کرتے ہیں امام حسین جوانی نصیب رکھی شبِ آشور ڈہمین دی رات امت تم منگی ہوئی حسین دی رات باہے اور دا حکم آئی کہ سانو اے وینڈ حک سنو جاندے ہو سنے ہیں تو ساولو ماتو زاکریم چار حصے جو تقسیم کیتا ہے حسین اس رات اس وچو حک حصہ ہے جیڑا شبیر خفیہ خفیہ خیمی اندہ چکر لائے ویکھاں کیڑی کیڑی ماں اپنی قربانی تیار پہ کر دی ہے ایک خیمے دے نالوں شبیر لنہن تو اندروں ایک وین آئے ہائے میری قسمت شاہ پاہ حسین کنات دا لڑ ہٹا من ماں جیڑی غریب ہووے باہے ماں دا اک دن دا پتر ہووے اپنے ہتھا نال مٹی دے نہیں سمیں دی مگر شبیر کیا جٹھا ہے تیرہ سالان دا جوان پترے چٹے والا لی ماں پتر نو مٹی تے سما کے وین کر کے بیٹھیا دیئے موسم ہائی تیری شادی دی موت سرتے آگئی یہی حکرات دا مہمان بچھا ارمانے تنو تیری شادی کرا ہا تنو پرناوا ہا رب تنو اولاد دے وے ہا میں تیرے بال کے میں تریوی چوی دن زیارات تیری ہیں جڑا زاکر ہوندہ ہے دو دن ریسٹ کرے اس دگلہ خراب ہو گئے ہیں تیرے میں مہینہ پورا مختلف ملکان دے سفر آمد ان ثبوت دیکھ جا رہی ہیں تہران شہر وچ حسین دی اس بیوہ دھی دی جفری صاحب مزارے سلار ہر کافلے نو لائک نہیں ہوئے ہیں تو اس دی پہاڑی تے بی بی شاہر بانوں دی زیارات کرا کے واپس آوے دن مگر تہران شہر چکم والے رستے تے حسین دی اس دھی دی مزارے جڑی یاران دی رات سجاد دا مو چمکیا دیائی اکھ کھول اکبر دا قاتل میرا دا جلٹھ دی سینڈ تیری ہائے قبول کر آو ہن جاؤ جاؤ ونکے ویکھو اس سینڈ دے اس حجرے دے بوہتے ہن بھی ایک تختی لکھی پہی ہے جس ڈیڈ فٹ جڑی چوڑی ہے دو فٹ لمبی ہے ہن تختی موجود ہے یارویں امام تو انہاں ریویت کیتی ہے کہ اس دہمی دی رات بادشاہ حسین نے خود قاسم یتیم دا اکد پڑھے سینے نالاک فرمایا ہر گھوٹ چہندے شادی دے بعد میری زندگی لمبی ہوئے میں دنیا تے جیماں فرمایدن آ تو انہوں گھوڑا دینا تو بن ری نو لے کے ٹرون ون تو آباد ہو میں جانا میری یہ بہنہ جانے قدمہ تے ہتھ رکھ کے آدھائے چاچا جڑی دنیا تے کل اکبر نہ ہو سی میں اس دنیا تے رہ کے کیا پھا بس ایک وین کردھا صرف میرے کل سنے مادہ وین تو ذہا رو پہ ہو شبیری تے رنہ ہو سی بولو بڑا رنہ حسین بین گالچ بہیں پہیاں قدہ ہی نہ رومیں ایڈا بے تہاشا فرمایدن بھر جائی دے وین سنن میرا دل لادا ہے میں حک لازے دا بڑا اما پر قاسم گھوٹ بی بیادیت ہے وین سنن تے آکھے ہی تے جدہ دے مدینے چھوٹو رہے ہیں ہر رات بھر جائی ام فروا میرے خیمے آباندھی آئی میرے پیر نبکے آدھی آئی سین کدی میں ہی پتر پرنے سا میں آدھیاں امرنی نہ کر میں نو وقت اجازت دیتی تیرے پتر نو سہرہ پیسا حسین آج نو محرم ہائی دی گردہ ویلہ ہائی میں ڈٹھا ہے تب بھر جائی بھجدی آن دی آئی میں اٹھی کے ہان نہ لائے بھر جائی خیرے تا رو کے آکھے سین یقین ہو گیا ہے ہن میں پتر قاسم پرنا نہیں سگلی میں کہ کیوں تا آکھے اس منو اکبر تے قاسم ٹیبے تے کھڑے ہائن یتیم آکے ہن من دسے آئے اچانک لیلہ دے پتر دی دھاں نکل گئی ہے تے قاسم پوچھے بھائی پیاس لگی ہے تا آکھے اس پیاس ہی کھاں گئی ہے مگر ہن سن کے آندھا پیاں بابا آدھا بیٹھائی جڑی دہویں دی راتے ساڑی زندگی دی آخری راتے اے سین جڑی ماں نو پتہ لگ جاوے جو میرا پتر ہک رات دا مہمانے میں اکھے تو رو نہیں اسے دہویں دی رات دے کہیں حصے تیرے یتیم نو مہدی لیسا اکھی وصفیاں حسین دیاں فرمایا بڑا اوکھا وعدہ کی تا ہی میندی لگ دیئے جو پانی ہوئے بھراد اتسا گلچم کے فرمین ان ایک کم میرے انتظام جان ان میں جانا تو اجازت دے بھراد او اجازت لے کے بزرگان زاکران دائے لفظے فرمین ان خالی جام چھا کے بکھر خیمے منج بیٹھی اکھی دے سامنے جان کر کیا دیئے نروے آئے کل آون تے محمد دی لاشتے منت اکھی دی کر کیا دیئے اتنا وصفو وہ یتیم دی مہدی لویس کو ہوئے وہ جڑے بندے ہائی نہیں کریں دے کوئی ضروری ہے جو دو ہتھان تے لامنی ہائی بس اتنی بن پووے ماں ویکھ لوے میرے یتیم دے ہاتھ تے مہدی آگئی ہے شاباش شاباش اکھی دا تھوڑا جیا ہنجودا پانی لے کے تھوڑی جی مہدی بنا کے علی دی دی دا ہمی دی رات بتحجد دویلہ قریب آئی جڑے ویلے سینڈ بھر جائی دے خیمے آئی بھر جائی جی سینڈ بی بی ادی سڑکا سے مکن بس آئے ہک گل سنو اوز باد ہکوینڈ کر دو بنرا امیر ہووے تے بھاوے غریب ہووے میں کہا گھوٹ امیر ہووے تے بھاوے غریب ہووے ہر گھوٹ نو دو مہدییں لگ دین کتنی ہیں سارے بولو دو ایک گھر تو بہر ایک گھر دے اندر جڑی گھر تو بہر لگ دیئے او گھوٹ دے دور دے رشتہ دار ہمسائے دوست احباب تے جڑی گھوٹ نو مہدی گھر لگ دیئے اے اصل مہدی ہے اس مہدی دی لامانالیاں بن رہ دیاں بہنان بن رہ دی ماں پھپیاں چاچیاں اے گھار والیاں دا دی رسمیاں مہدی ہون دیئے شادی وڈی ہووے تے بھاوے چھوٹی ہووے بہنان تے ماں دیئی اہی کا حسرت ہون دیئے شادی دی تاریخ توں پانچ ست دس دن پہلے بن رہے دیاں بہنان ایک لس تیار کر دیاں لس فرست بنے دیاں جنا تے بی بیاں دے نام لکھ دیاں اگے اڈریس لکھ دیاں اٹھے تاریخ لکھ دیاں دائیاں نو دے دیاں فلان فلان گھارے چوان کے ساڑے گھوٹ دی مہدی دا سڑا دےو دائیاں آکے اطلاع دینئیں جنا بی بیاں نو مہدی دا سڑا ہوئے جو تیاری کر دین تے جڑے دن مہدی شرکت واسطے گھرو ٹورن لگ دین تا ہر مستور اپنی اوقات مطابق گھاری چو ویلان چاہ کے ٹور دیئے جڑے لے گھوٹ نو مہدی لگ سینئے سا گھوٹ دے سیرتو ویلان دے سون جن دی میں مہدی کھلا پڑ دا اے کوئی غریب بن رہا ہے بولو اے کائنات دے امیر حسن دا امیر خاصے میں آسے پاسے دیٹھایا لی دی دھی کیکو بھیجان جڑی ون کے بی بیاں نو اطلاع دے وے پاسے نالو فضہ اٹھی ہتھ ون کے آدھے سینڈ روح نہیں اے کم جو دائیاں دے تو تیاری کر میں بی بیاں نو اطلاع دے نیاں کوئی رووے تے بھاں میں مڈھو نہ رووے غربتی اے ڈی ہے جڑا بندہ مجلس کے چاند آئے وہ دی ہائے ضرور نکلویں دی ہے ادھی رات جھکی ہوئی کمر ہتھچ آسا چٹا سر تسہ گھوٹ تسی بنری تسے جانی خیام دے درمیانے چاہ کے فضہ رکیے سوچی از ہکا سڑ مرینیاں یقینا ہر بی بیاں میں سے سجے ہتھچ آسے دی ٹیک لئی خبہ ضعیف ہتھ چاہ کے ضعیف سر تے رکھیا ادھی رات ویلے یتیم دی مہنی دی سڑا دیتا سنسو دائیا دی اے لے بید پر دادا اور حسن دے یتیم کو مہنی دی پہ لگ دی علی دی دی دا فرمانے جے شرکت کرنی ہے امہ فروا دے خیمے آوے اجھے دائی دائی لان لائی مکہ یا بیدیاں تڑب کے اٹھیاں کہیں چار سال دی ویل کو جگائے کہیں پنج سال دی ویل کو انگل دلنا اللہ کہیں چھیاں مہینے دی ویل کو ہاں نال لائے تیری لاہور دی مل کا سر تجھے در لہا کہ کوفے دو مہ گی دے رو کے بھئی آدی آوے یتیم کو مہنی دی بھئی مرحبا مرحبا سینڈ راضی ہوئی بسم اللہ زندگی ہوئی آدی بھئی ہر ماں پہنچ گئی امہ توڑا رہا بیٹھی دے دی ختم ہو گئی میری نوکری آخری ہکا ستر بھیا پڑھ دا جناب بندہ ہونتا ہی ہائے نہیں کر سگیا ساریا بیبیاں پہنچ گئی صرف بیبیاں نہیں ہاشمی جوان بھاج پہ جناب اکبر دار دیا دیا انسجے آنائی خب محمد آئی لالا دا پترے خیمے دینا لوگ گدرے یا اندروں والا یہ اللہ آج کوئی میرا پودری ہوئے آدیاں پودرہ لیاں ماں وقت پہنچ گئی آنے میری دا جھولی خالی ہے میں نوکہ حسین نانائی میں نوکہ سارے جان دیا جدا گھوٹوں میندی بھائی لگ ری ہوئے ساریاں بیبیاں کٹھیوں دیاں آئی لی دی دی حقل ماری ہے فضا پتا کر کوئی بیبی رہتا نہیں گئی دائیاں دیاں ہر بیبی پہنچ گئی ہے سارے جان دے ہو میندی دے ویلے بیبیاں خوشی کریں دیاں بولو خوشی کریں دیاں سہرے آدیاں منو حسین دے آخری سجدے دی کسام کہنا دے جو پہلا بن راں کاسے میں بیبی حقل ماری ہے کاسے مہتھ ودا یتیم ہاتھ چائے بیبی ہاتھ میندی رکھیے مستور دے وال کھول گئے رو رو کے بھائی آدیاں سوڑی پہ لگ دیئے ہیوے آج بابا ہوئی کہ یادیاں سوڑی پہ لگ دیئے ہیوے گدی تسا نہ ہو جی لکھ لکھ دوا پردہ بیبیاں رونیاں پہی ہیں زمین حل گئی ہے علی دی دی حقل ماری ہے فضا میں نو سکینہ نظر نہیں آئی دہیاں دیئے تو میندی پہ لینی آوے میری سینڈ ماد خیمے جو بھج دی وینی آئی بیبیاں خیمے چامل دا سر تو چادر لہائی بیٹھی ہے مدیلے دا مون کر گیا دیئے سغرا آوے آ کاسم گھوڑ پیاں بڑھ رے آ دیئے تو کلیاں دے لیئے جراں لیئے پھوپیاں دے والک آوہ آوہ آوہ